آج میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں فروٹ اینٹ آئس کریم بنانے کی ریسپی اس آئس کریم کا ٹیسٹ اور ٹیکچر مارکٹ سے بہت ہی زیادہ بہترین ہے اور اس آئس کریم کو ہم بہت ہی کم دام میں گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیے فرنگ شروع کرتے ہیں اسے بنانا گھر پر آئس کریم دیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک برتن میں ڈالیں گے ایک کپ جتنا دودھ میک شور دودھ میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اسے کے ساتھ ہم اس دودھ میں ڈالیں گے آدھا کپ جتنا یہ سویٹن کنڈینسڈ ملک آپ اس کنڈینسڈ ملک کو ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے مارکٹ سے بھی لا سکتے ہیں بہت اگر آپ اسے گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو کا لینک میں آپ کو نیچے ڈسکپشن باکس میں دے دوں گی اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم دودھ میں اس کنڈینسڈ ملک کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے ابھی گیس کے فلیم کو آن کر دیا ہے اور اگر دم لو فلیم پر کر دیا ہے جس سے دودھ جلدی گرم نہ ہو اب ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر یہ ایک چوتھائی کپ جتنا ملک پاوڈر ملک پاوڈر کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یاد رکھیں کبھی بھی آپ کو ملک پاوڈر کو زیادہ گرم دودھ میں نہیں ڈالنا ہے اگر دودھ زیادہ گرم ہو جائے گا تو ملک پاوڈر ڈالنے کے بعد اس میں لمس پڑ جائیں گے جنہیں ٹھیک کرنے میں آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا اسی لئے ہلکی کرم دودھ میں ہی ہمیں ملک پاوڈر کو مکس کرنا ہے ابھی ہم اس دودھ میں ایک اچھا سا اوبال آنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنے نٹس یعنی کے ٹرائی فروٹس تو میں نے یہاں پر لیا ہے تھوڑے سے کٹے ہوئے کاجو اور بادام ساتھ ہی لئے ہیں میں نے تھوڑے سے کٹے ہوئے اکھروٹ اور ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے کشمش ساتھ ہی ڈالیں گے تھوڑا سا پستہ آپ اس میں اپنی پسند کے کوئی بھی ٹرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کھانا پسند کریں اب ہم اسے اچھے سے میکس کر دیں گے اور اسے اس کی ایکچول کونٹریٹی کا ہاف ہونے تک اسی طریقے سے پکنے دیں گے میں نے یہاں پر سٹارٹنگ میں ہی ٹرائی فروٹس کو اس لئے ڈالا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہمارا دودھ پکے گا اسی کے ساتھ ہمارے جو ٹرائی فروٹس کا فلیور ہے وہ پورا دودھ میں آ جائے گا اور ہمارے جو ٹرائی فروٹس ہیں وہ بھی اچھے سوفٹ ہو جائیں گے تو یہاں دودھ جو ہے وہ پکتے ہوئے اپنی ایکچول کونٹریٹی کا ہاف ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کافی کریمی اور تھک بھی لگ رہا ہے تو بس اس سے زیادہ ہمیں اس دودھ کے مکشر کو نہیں پکانا ہے ادروائس تھنڈا ہونے کے بعد یہ زیادہ تھک ہو جائے گا تو بس یہیں ہم گیس کے فلیم کو آف کر دیں گے اور اس سے زیادہ دودھ کے مکشر کو اور نہیں پکائیں گے اب ہم اس دودھ کے مکشر کو اسی طریقے سے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جب تک کی مکشر تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم اپنی کریم کا بیس سیار کر لی دیں ہیں تو یہاں لی ہے میں نے ایک کپ جتنی اگدم چلڈ وپنگ کریم اس وپنگ کریم کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے فریزر میں ڈال دیا تھا جس کے ویجے سے کافی تھنڈی ہو گئی ہے تو ابھی ہمیں اسے فیٹنا ہے تو کریم کو فیٹنے کے لئے آپ اس طریقے کا کوئی ہنڈوز کر یوز کر سکتی ہیں بٹ اس سے فیٹنے میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے تو میں آج اسے اس ایک پیٹر سے فیٹ ہوں گی تو میں نے یہاں پر ٹوٹل ایک کپ جتنی وپنگ کریم لی ہے جو کہ وولیوم میں اپنے سے ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی جب ہم اسے فیٹیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں کریم فیٹ رہی ہوں ویسے ویسے اس کا وولیوم بھڑتا جا رہا ہے بٹ ابھی یہ جو کریم ہے مجھے ہلکی سوفٹ لگ رہی ہے تو میں اسے ایک منٹ کے لئے اور فیٹ لوں گی کریم کو فیٹنے میں ٹوٹل چار سے پانچ منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے اگر کریم ٹھنڈی ہوگی تو وہ زلدی پھٹ جائے گی اور کم ٹھنڈی ہوگی تو اسے فیٹنے میں ٹائم زیادہ لگے گا تو یہاں کریم ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہے بس اس سے زیادہ ابھی ہم اسے نہیں فیٹیں گے اور اب ہم اس کریم میں ڈالیں گے اپنا وہ دودھ اور ٹرائر فروٹس کا مکشر جسے ہم نے کچھ ٹائم پہلے بنا کر دیار کیا تھا پورے مکشر کو اس میں ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر تھوڑے سے کٹے ہوئے فروٹس آپ اپنی پسند کی کوئی بھی فروٹس اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑے سے کھربوجے اور کیلی ڈالی ہیں اگر آپ کو یہ فل پسند نہیں ہے تو آپ اس میں اپنی چوئیس کے انصار کوئی بھی فل ایڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سی ٹھوٹی فروٹی جس سے اس کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا اور ساتھ ہی کھانے میں بہت زیادہ اچھے لگیں گی آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایویلیبل نہیں ہے تو اب ہم اس سبھی چیزوں کو آپس میں اچھے سے میکس کر لیں گے آپ کو اس میں کوئی بھی ایکسٹرا میٹھا ادروایس کوئی بھی فلیور ڈالنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے یہ جو آئیس کریم ہے وہ ایسے ہی بہت زیادہ فلیور فل اور بہت زیادہ ڈیسی لگتی ہے کھانے میں اور ساتھ ہی اس میں ہم نے بہت زیادہ ڈرائی فروٹس اور کافی سارے فروٹس ڈال لیں ہیں جس سے یہ کافی ہیلتی بھی ہے تو بس میں نے یہاں پر سبھی چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہم اپنی آئیس کریم کو سٹھونے کے لیے رکھیں گے فریزر میں اس سے پہلے ہم اس کے اوپر اس طریقے سے ایک کلنگ ریپ لگا دیں گے جس سے کیا ہوگا ہم جب آئیس کریم کو فریزر میں جمنے کے لیے ڈالیں گے تو اس میں آئیس کریسٹل نہیں بنیں گے اور آئیس کریم کھانے میں اور زیادہ اچھی لگے گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی پلیٹ سے اسے کور کر دیجئے اب ہم اسے کم سے کم فریزر میں آٹھ گھنٹے کے لیے جمنے کے لیے چھوڑ دیں گے آٹھ گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے آئیس کریم جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو اس کلنگ ریپ کو ہم اوپر سے نکال دیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنے چھوٹے چھوٹے بابلز دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ہماری جو آئیس کریم ہے وہ بہت ہی زیادہ فلوفی بنی ہے تو ابھی میں آپ کو اس آئیس کریم کو نکال کر دکھاتی ہوں دیکھیں فرنٹس ہم نے اس میں جتنے بھی فروٹس نٹس اور جتنے بھی ٹوٹی فروٹی ڈالی تھی وہ ایک دم الگ الگ دکھ رہی ہیں جو کہ کھانے میں بہت زیادہ فلیور فل اور بہت زیادہ ڈیسی لگتی ہیں تو کیونکہ ہم نے اسے ویپنگ کریم کے سائتہ سے بنایا ہے تو یہ بہت زیادہ فلوفی ہے پر اگر آپ کے پاس ویپنگ کریم آبیلیبل نہیں ہے تو آپ امول فرش کریم کے ساتھ بھی اسی طریقے سے اسے بنا سکتے ہیں اسے بھی سیم اسی طریقے کا ٹیکشر آئے گا بس وہ بولیو میں تھوڑی کم رہی گی تو بس اب ہم اپنی آئس کریم کو سرب کریں گے تو آپ بھی اس ٹیسٹی ٹیسٹی آئس کریم کو ضرور بنائیں اور اپنے پیارے پیارے کومنٹ کرنا مجھے نہ بھولیں کہ ریسی پی کیسے لگی تو ایک بفر سے ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی